ناظرین اور اگر بات کریں نواز حکومت کی تو پچھتے تین سالوں میں جو ہے وہ اضافی قرضہ جو ہے پچیس ہرب ڈالر لیا گیا اب اس سے قومی اکانومی پہ کیا اصلاحات مرتب ہوئے ہیں ڈاک صاحب ہمارے پاس آلریڈی وسائل کم ہے اس پہ سے یہ قرضے اور یہ وہ قرضے جو دوسرے قرضوں کو پورا کرنے کے لیے مطلب جو ہماری پروپرلی ٹائمنگ پہ کرنی چاہیے تھے میں قرضے کے حوالے سے وہ ہم نہیں کر سکے اور ہم قرضوں پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں شادیہ تھے پانچ جون کو شاید عوض اٹھائی تھی پرائیم ایسر صاحب نے تو یہ جو آپ نے فگرز بتا رہی ہیں یہ جون دوہزار تیرہ سے لے کے جون دوہزار سولہ تک ہیں ان تین سالوں میں آیاز صاحب ورلڈ بینک سے صرف ہم نے کوئی نو شاریہ سات ارب ڈالر لیا ہے آئی ایم ایف سے چھ شاریہ دو ارب ڈالر لیا ہے اور یہ سب کو جمع کر دیں تو پچیس ارب ڈالر صرف پیچھلے تین سالوں میں اضافی قرضہ جات ڈالر کی مطلب روپائے کی قرضہ جات اس سے علاوہ ہیں اب اس سے پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو واپسی ہونی ہے وہ بھی ڈالرز میں ہونی ہے اگر ڈالر کی قرضہ جات ہے تو آپ نے ڈالرز ہی واپس کرنے ہیں اور ڈالرز ہمیں جو مل رہے ہیں وہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں جو ہماری برامدات ہیں وہاں سے ہمیں ڈالرز ملتے ہیں اور وہ ہم نے ان قرضہ جات کی شکل میں واپس کرنے ہیں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ قرضہ جات بے شمار لیے چلے جا رہے ہیں ڈالرز کی مد میں اور ایکسپورٹس ہماری ساتھ ہی ساتھ گری چلے جا رہے ہیں اب جو لیٹسٹ سٹیٹ بیک نے جولائے سے نومبر تک کا ڈیٹا دیا ہے اس میں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ ایٹ پوائنٹ سیون بلین کی ہیں اور جو ایمپورٹ ہیں وہ سیونٹین پوائنٹ سری بلین کی ہیں یعنی کہ اس میں جو گوڈز کا خسارہ ہے وہ آٹھ اشاریہ چھ ارب ڈالر کا اٹسیلف خسارہ ہو گیا اور یہی خسارہ اسی پیریٹ میں پشلے سال کے مقابلے میں نائنٹی ون پرسنٹ بڑھ گیا ہے اب آپ کے پاس جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں ڈالرز کے کردہ جات اب زیادہ لیے چلے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈالرز کی قلت ہو جائے گی آپ ان کردہ جات کی واپسی نہیں کر پائیں گے فورن ڈریکٹ انویسمنٹ کا ایک بڑا عجیب حساب ہے اس پیریٹ کے دوران جو سٹیٹ بینک بتاتا ہے کہ جولائے سے نومبر تک فورنرز نے پاکستان میں چار سو ساٹھ ملین ڈالر انویسٹ کی ہیں انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے لیکن اسی پیریٹ کے دوران جو پروفیٹس اور ڈیویڈنڈز ان ہم نے باہر بھیجنے ہیں ڈالر کی مد میں انہی کمپنیز کے زور پہ وہ فائیو ہنڈرین نائنٹی ون ملین کے تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک سو تیس ملین ڈالر کا خسارہ ہو گیا آپ کردے لیے چلے جا رہے ہیں فورن ڈریکٹ انویسمنٹ کم ہو رہی ہے اس کی مد میں بھی پیسہ زیادہ باہر جا رہا ہے اور ہماری ایکسپورٹس بھی گرتی چلی جا رہے ہیں ایکسپورٹ اور ایمپورٹ میں فرق بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ ہوگا ہمارے روپائے کے اوپر ہوتے اچھا آیاز صاحب ایک وقت تھا جب پاکستان کی سوورن گارنٹی کو ایکسپٹ کیا جاتا تھا مگر اب تو ہم اپنے ایسٹس بھی دے رہے ہیں یہ حال ہو گیا پاکستان کا دیکھیں یہ جو ہے یہ ہمارے گلے تو پڑھنا ہے یہ جو کرزوں کا جو جس کوئے میں ہم نے گھوٹا لگایا ہوا ہے یہ ہمارے گلے تو پڑھے گا ہمارے بچوں کے گلے پڑھے گا یا سب ہم بچ جائیں گے نہیں ہاں اتنا بھی جس تیزی سے یہ ہو رہا ہے شاید ہماری زندگی میں شاید اگلے الیکشن کے بعد یہ کرائسس جو ہے یہ پیدا ہو جائے کیونکہ آپ نے کرزا جات یا تو آپ ڈیفالٹ کریں نا آپ نے جو کرزوں کی قسط ہے وہ آپ نے دینی دینی ہے آپ بورو کر رہے ہیں آپ لے رہے ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں گریس کا کیا مسئلہ تھا گریس پہ کوئی یونان پہ کوئی ایٹم بوم تو نہیں گراتا یہی تھا کہ پیس انہوں نے اتنے کرزا جات کر لیے تھے کہ ان کی معیشت جو ہم سے بیرحال آگے ہے ہم سے بیرحال تکڑی ہے وہ ازن کرزا جات کو واپس نہیں کر سکتے تھے وہاں کے یہی کرائسس تھا یورپ میں باقی جو ممالک ہیں آئرلینڈ میں ایسے ہوا ہے باقی ہوا ہے تو ہم جو ہے آئی ایم ایف پروگرام ہم کر لیتے ہیں کچھ اور ہم کر لیتے ہیں اب ریزرورز ہمارے پاس ہے نہیں ہم کرز ریزرورز ہیں وہ ہم نے کرزا جات کی بنیاد کے اوپر کر دی کیونکہ ہم کرز لے کے ریزرورز بنا رہے ہیں وہ تو یہی بات ہے کہ میرے پاس پیسے اکاؤنٹ میں نہ ہوں لیکن میں نیشنل بینک سے ایک لون لوں اور اپنے پرسل اکاؤنٹ میں کر دوں اور کہوں کہ یہ میرے پاس پندرہ لاکھ روپے ہیں وہ میں یہ بتائے بغیر کہ میں نے تو ادھار لیا ہے بینک سے لیا ہے تو یہ ہمارے گلے پڑنا ہے کب پڑے گا کس تکلیف میں ہم ہوں گے کیونکہ ہماری معیشت کی وہ جو ہے طاقت کپیسٹی وہ اس کرزے کو سروس کرنے کے لیے ہے ہی نہیں اچھا اس میں ابھی سی پیک ڈیٹ چاہدی اس میں سی پیک ڈیٹ نہیں آیا ابھی چائنہ سے آپ اور مزید کرزے لیں گے اور اس کے جو پروجیکس بنیں گے پھر اس کی بھی ڈالرز آپ نے واپس کرنے ہوں گے ابھی ان ساری کیلکولیشنز میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے اتنا زیادہ بہج ہو جائے گا ڈالر کے کرزا جات کا کہ آپ واپس نہیں کرتا ہے جو ہمارے پاس دو تین بڑے پرابلمز ہیں جو پاکستان فیس کر رہا ہے ایک ہے ٹیررزم کا ایک ہے ہماری کمزور معیشت کا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرزا جات کی یہ ہے یہ ایک ہماری پاکستان کا جو آپ یوں کہہ لیجئے اس کی اس کی جو ساکھ ہے اس کا وجود ہے اس کی بنیاد ہے اس کے لیے ایک یہ تریٹ ہے لیکن جس طریقے سے اس کے بارے میں تشویش ہونی چاہیے بلکل نہیں ہے اچھا دوک صاحب آپ نے ہم میں ٹوٹا والا جو آرٹیکل بھی لکھا تھا اس میں آپ نے کچھ اس کا ذکر بھی کیا تھا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو سی پیک سے ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی آرننگ ہوگی اور ہم اس کو جو ہے وہ پے بیک کر سکیں گے دیکھئے سی پیک کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا کہ جو جو پروجیکٹس ہمارے قومی مفاد میں ہیں ان کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے اور اس کو سیریسلی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کن ٹرمز اور کنڈیشنز پہ کرزا جات لے رہے ہیں اور جو پروجیکٹس بنائے جائیں گے کہ ایاسب کرزا لینے سے مجھے کوئی گھبرات نہیں ہے اگر آپ کرزا لے رہے ہیں اور اس پہ پانچ فیزل سود دے رہے ہیں اور جو پروجیکٹ لگایا ہے آپ نے اس کرزے سے وہ آپ کو دس فیصد ریٹرن دے رہا ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے پھر آپ بشمار پروجیکٹس لگائے چلے جائیں لیکن اگر آپ نے کرزا لے لیا ہے بانڈز کی شکل میں اور آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے زخائر جمع ہو گئے ہیں زر مبادلہ کی زخائر بن گئے ہیں بانڈ کے اوپر آپ دے رہے ہیں سات ساڑھے سات پرسن ریٹرن یہاں پہ آپ کو ریٹرن زیرو مل رہا ہے یا اورنج لائن آپ دیکھ لیجئے اس پہ اگر آپ پانچ یا چھ فیزل سود دے رہے ہیں اور اس کے اوپر ریٹرن آپ کو نہیں آ رہا ہے نہیں دیکھیں سیپیک کا فلسفہ اور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اتنی سہولیات بن جائیں گی پاکستان میں توانائی کا مسئلہ ختم ہوگا سڑکے بن جائیں گی ریل روڈز بن جائیں گی وہ سہولیات اتنی پیدا ہوں گی کہ وہ اکانومی کو لفٹ کرے گا خواب دیکھنا تو درست ہے نہیں دیکھیں دیکھیں خواب درست دیکھیا یہ فلسفہ ہے کہ آپ جو ہے سارے جب آپ خود فیل ہو جاتے ہیں پھر آپ دوسرے ممالک پہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمیں آ کے ان سارے پرابلم سے نکال دے گا نہیں دیکھیں ایک بات ہے سڑکیں بنیں گی شمال سے لے کے جنوب تک ہماری ریل روڈ سسٹم ہماری بہت ساری سڑکیں بن رہی ہیں جس سے آمد و رفت میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں دہور سے اسلام آباد سڑک بنی وہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ کتنے منصوبے تھے انڈسٹریل پروجیکٹ بجانے ایک بھی نہیں بن پا ہے سر سڑکیں گوئنگ فرم ون ویر تو نو ویر اس پہ کرنا چاہیے نجی سر فوکس ہر اس پروجیکٹ دے کرنا چاہیے جس پہ انویسمنٹ کے بعد ہمیں ریٹارن آئے گا اگر آپ نے سڑکیں لون لے کے بنا دیں اور وہاں پہ کوئی انڈسٹریل لون نہ بنیں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ فوکس آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کی باقی ایکنومک ایکٹیوٹی جو ہے صوبوں کی جو وفاق کی ہے وہ بھی اس سطح پہ جائے گی یا نہیں جائے گی آپ نے سڑکیں بہرحال آپ کو ضرورت ہے توانائی بہرحال آپ کو ضرورت ہے یہ جو آپ کی خواب ہے کہ ایکنومی امپروو ہوگی اور آپ کی وہ جو سنتیں ہیں وہ بند رہے ہیں بجلی نہ ہو یا آٹھ ہٹ گھنٹے بند رہے ہیں تو کوئی معیشت آج کل کے دور میں نہیں چل سکتی سی پیک وہ آپ کو لفٹ اور بوسٹ دے گا آج کل یہ ایشو ہے جو بھی ہمارا پرابلم ہے حکومت کہتی ہے سی پیک دور کر دے گا آپ کے یہ جو پرابلم آج ہم نے ابھی کردہ جات کے حوالے سے دیسکس کیے یہ سی پیک دور نہیں کر پائے گا جو جنوائن پرابلم ہے ملکی وہ ہم نے خود دور کر رہے ہیں سیریس ایکانومس بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موقع ملے گا اب موقع کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں یہ نہیں وہ ہم پہ منحصر ہے وہ گورننٹس پہ اور جو ہمارا گورننگ سٹرکچر ہے اس پہ منحصر ہے لیکن آیا صاحب ٹیکس ہمارا بڑا ہے انفلیشن ہماری بڑی ہے روپے کی قیمت ہماری گر رہی ہے ٹیکس کونسا بڑا ہے جی انڈریکٹ ہے بھر ٹیکسز تو ہم دیتے نہیں ہیں انفلیشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے زیادہ وہ نہیں گئی سر کون ٹیکس نہیں دیتا پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جو ٹیکس نہیں دیتا ڈریکٹ ٹیکسز ہم نہیں دیتے انڈریکٹ ٹیکسز جو ہے ہمارا سارا بائل بنتا ہی انڈریکٹ ٹیکسز کا ہے انڈریکٹ ٹیکسز ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ سی پیکس سے کوئی سہولیات نہیں ہوں گی تو اس سے میں اگری نہیں کروں گا سی پیکس سے ہمیں اپنا مفاد نکالنا ہوگا سر نہیں دیکھئے آپ اگر سائی وال کول پروجیکٹ بنا رہے ہیں سی پیک کے طاعت اور وہاں پہ آپ چائنیز انویسٹر کو ستائیس فیصد ریٹرل کی گارنٹی دے رہے ہیں سر دیکھئے آپ اس پروجیکٹ پہ ایک ایک پہ نظر نہ کریں نا کہ ایسے ہی ہے یا اورنج لائن ہے یا فلانا ہے دیکھنا یہ ہے کوئی ایسا پروجیکٹ بتا دیجئے جس میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہے دیکھئے سڑکیں بہرحال آپ کو چاہیے آپ جو ہے جب بات آرگیمنٹ چلتی ہے آپ پھر اسے کاٹ دیتے ہیں ہمیں ایک جو ہے فریمورک ملے گا اس فریمورک کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں سوبے جو ہیں اپنی جو پولیسیز ہیں اس کے ساتھ جو نئی سہولیات ہیں اس کے ساتھ ملا سکتی ہیں یا نہیں فرض کر لیں کہ آپ کو سڑک بن ریر ٹھیک ہے بھئی آپ نے پھر اس کے ساتھ کوئی انڈسٹری لگانی ہے یا نہیں لگانی کونسی انڈسٹریز ہیں جن کو آپ نے آہ ایڈوانٹیج دینی ہے ان کو آگے لانا ہے آپ نے زرات کے لیے کیا کرنا ہے یہ گوجرہ سے سڑک بن جائے گی خانے وال خانے وال سے کئی اور بنے گی یہ یہ جو ہے موٹر ویب بنے گی فرم کراچی ٹو لاہور تو اس سے آپ فائدہ کیا لیں گے فوکس ہمیں اس پہ کرنا چاہیے اگر آپ یہ چیلنج کر دیں کہ جی اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو میرے خیال وہ بات سے دنیا میں کہیں سڑکوں کے بیسز کے اوپر ترقی نہیں ہوئی صرف سڑکیں بنانے کے اوپر آپ ترقی نہیں کر باتے ہیں بلکل نہیں آپ نے اس میں انڈسٹری پارٹ بنانے ہیں آپ نے پروڈکشن فسیلیٹیز کو جوائن کرنا ہے آپس میں میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں 1933 میں جب ہٹلر پارٹ میں آیا معیشت تباہ تھی اس کی انیمپلائیمنٹ جو تھی بے رزگاری بہت زیادہ تھی ایک جو فیکٹر ہٹلر نے کیا اس نے کہا سڑکے بنا یہ جو موٹر وے ہے آٹو بان اس کا جو جو ہے جو موجید ہے وہ ہٹلر ہے آج کل بھی ڈانلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے یو اس میں کہ ہم انفرسٹرکچر پہ انویسٹ کریں گے اس سے ایکانومی ہماری لفٹ ہوگی تو یہ مواقع ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے یا سب نے کہا مواقع ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے جنریٹ کر کے کر زیادہ کرنا چاہئے